اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشے مانو ایک بہت اہم بات کہیں جا رہی ہے یوں تو رابی بس منظر میں ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو مستلق تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو المستلق سے زکاة وصول کرنے کے لیے ایک صحابی حضرت ولید بن اقبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ادھر بنو مستلق کے اندر اطلاع ہو گئی جو ولید بن اقبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ آ رہا ہے بنو المستلق والوں نے کہا کہ ہمیں استقبال کرنا چاہیے باہر بہت سارے لوگ نکل آئے یہ لوگ جمع تھے استقبال کرنے کے لیے حضرت ولید بن اقبا جب وہاں پر پہنچے تو کسی شرارتی آدمی نے ان سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ تو تم پر حملے کی تیاری کیے بیٹھے ہوئے ولید بن اقبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بدری صحابی تھے وہاں سے واپس آگئے اس شرارتی آدمی کی بات کے تحطیق نہیں کی کہ یہ لوگ کس لیے جمع ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت میں پہنچے کہا کہ میں تو زکاة لینے گیا تھا کہ وہ لوگ تو مجھ پر حملے کی تیاری کیے بیٹھے ہوئے تھے میں تو ذرا فاصلے سے واپس نکل آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہاں پہلے ایک نمائندہ آیا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں تھوڑی دور ہم سے رہ گیا تھا سامنے نظر آ رہا تھا یقائق اس سے اپنا گھوڑا پلٹا اور چلا گیا یہاں سے ہم تو اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے پتہ یہ چلا کہ کسی شرارتی آدمی نے اپنی گفتگو کے ذریعے پوری بات کو تبدیل کر دی آج کے دور میں بھی یاد رکھئے گا کبھی خبریں دینے کے معاملے میں ذرا آگے بڑھ جانے کا عمل بھی اسی جگہ پر پہنچا دیتا ہے کہ کچھ غیر مصدقہ خبریں لوگوں کے اندر پہنچ جاتی ہیں جن سے ایک اشتعال پیدا ہو جاتا نہیں قرآن مجید میں کہا گیا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے وہ شرارتی آدمی جس نے تم سے کہا تھا کہ یہ تو حملہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تم تحقیق کر لیا کرو تم پتہ کر لیتے کہ اصلاً مسئلہ ہے کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشے مان ہو اگر یہ بات اسی طرح قبول کر لی جاتی کہ واقعیتاً وہ حملہ کرنے والے تھے تو پھر تو یہ بڑی بغاوت تصور کی جاتی ہے خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان ریا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مختلا ہو جاؤ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرو جلتی پر تیل مت ڈالو لڑائی کو بھڑکانے کی کوشش نہ کرو معاملات کو حل کرو صلح کرو پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹائیں پھر اگر وہ پلٹائیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دو عدل کو قائم کرو انصاف کو قائم کرو خانون کا اطلاق کرو خانون کی پیروی کرو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالی نے تمام انبیاء اور تمام کتابیں اس لیے نازل فرمائی کہ روح زمین پر عدل قائم کیا جائے انصاف قائم کیا جائے عدل اور انصاف کا قیام اللہ رب العالمین اسی لیے اس کو بڑی ترجیح دیتا ہے یہاں پر بھی کہا گیا انصاف کرو وہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں کیسا رشتہ اللہ تعالی نے قائم کیا ہے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا سوسائیٹی کے اندر معاشرے کے اندر ان کے تعلقات کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرو درست کرو اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا اور دوستو اب یہاں پر ہر معاشرے کے لیے چھے ہدایات دی جا رہی ہیں معاشرتی ہدایات ایسی ہدایات کہ جو معاشرے کے اندر عمومی طور پر معاشرتی برائیاں ہیں موجود ہوتی ہیں ان سے لوگ اگر بچنا شروع کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے کو طاقت ملتی ہے قوت ملتی ہے اور معاشرے کے اندر یہ برائیاں پیدا ہو جائیں تو پھر بڑی خرابی جنم لیتی ہے کینہ جنم لیتا ہے بغض جنم لیتا ہے دشمنی جنم لیتی ہے معاشرہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑانا ایک دوسرے کے تمس خرمت کرنا ذرا میں اس موقع پر یہ بات ارز کروں کہ مذاق کرنے سے نہیں منع کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شگفتگی فرماتے تھے ایسی بات کہتے تھے کہ لوگوں کے ہونٹوں پر تبسم کھیل جاتا تھا لوگ مسکرائی کرتے تھے مسکرانے سے نہیں منع کیا گیا مذاق کرنے سے نہیں منع کیا گیا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا کسی فرد کو نشانہ بنانا کسی گروہ کو نشانہ بنانا کسی قوم کو نشانہ بنانا ان کے بارے میں کچھ عجیب و غریب چیزیں اختیار کرنا عجیب و غریب باتیں کرنا کہا گیا نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو تانے نہ دو تانو تشتین تانے دینا یہ ہوتا ہے کہ تم نے کسی آدمی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی یا اس کے کسی بزرگ سے ہو گئی اب اس کو چسپا کر دیا جائے اس کے اوپر بار بار اس کو یاد دلایا جائے اس کو کم تر حقیر زلیل ثابت کرنے کی کوشش کی جائے نئی تانیمت دیا کرو نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو تیسری بات کسی کا برا نام رکھ دیا ہے ایسا برا نام کہ جو اس کو پسند نہیں ہے ایسا برا نام کہ محفل کے اندر اس کے اس برے نام کے حوالے سے اسے پکانا سب لوگوں کی دبانوں پر سب لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہت کھیل گئی اس کا مذاق اڑا دیا نہیں برے القاب برے نام ان کو آدمی پسند نہیں کرتا وہ نام رکھ دینا کسی کی ذلت اور حقارت کا باعث بنتا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں یہ تین کام جو کریں کسی کا مذاق اڑائیں مرد مردوں کا عورتیں عورتوں کا گروہوں کا قوموں کا تانے دیں تشنی کریں اور برے القاب سے یاد کریں یہ تینوں کام یہ فسق ہے اور فسق میں نام پیدا کرنا بری بات ہے جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیس کرو کہ باز گمان گناہ ہوتے ہیں تجسس نہ کرو اللہ تعالیٰ بدگمانی سے منع کر رہا ہے بدگمانی نہیں کیا کرو برا گمان ایک آدمی مسجد کے اندر آ کر بیٹھا کہا کہ مسجد کے اندر تو آ کر بیٹھا ہے لیکن یہ لگتا ہے کہ اپنے کسی کام سے آیا ہے ہری حال مسجد کے اندر آیا ہے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کب سے جاننے لگی ہو کسی کے اچھے عمل کو بھی بہت ہی برے آئینے کے اندر دیکھنا اگر نہیں ہے تو کوئی ذاتی مفاد ہوگا جس کی وجہ سے یہ نیکی کا کام کر رہا ہے بدگمانی نہ کرو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے بدگمانی نہ کرو تجسس نہ کرو کھوج میں لگ گئے کرید میں لگ گئے پیچھے پڑ گئے یہ چیز کیوں ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دیا ہے بس اتنا کافی ہے ایک خوچ کریت کرنا ایک دوسرے کے بارے میں جیسے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی خائم کر لی ہے جیسے تم سے پوچھا جانے والا ہے جن سوالات کا جواب تمہیں روز آخرت دینا اس کی تیاری کرو وہ تمہارے لیے اہم ہیں اپنے معاملے کو بھول کر فلانے آدمی کے معاملے کے اندر اس قدر کھوج کریت کرنا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے یہ تم سے نہیں پوچھا جانے والا اور یاد رکھے گا کہ یہ فرد کے لیے تو منع کیا گیا ہے لیکن قوم اور قومی مفاد کے لیے جہاں ضرورت اس بات کی پڑے کہ قوم اور قومی مفاد اور امت کے مفاد کے لیے اس چیز کو روکا جائے وہاں پر معلومات حاصل کرنے کی گنجائش موجود ہے لیکن فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے معاملات کے بارے میں پوچھ کریں شروع کرنا اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے غیبت ایک آدمی کے اندر کوئی برائی ہو اس کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کی جائے اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور آپ اس کی برائی کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے اس کے اندر تو یہ تھا ہی نہیں اس سے بھی بڑا گناہ ہے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا غیبت اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے کہ بلکل ایسے یہ جس طرح اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا وہ جو موجود نہیں ہے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا مردہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا کوئی آدمی اس کا گوشت کاٹ کے کھانا شروع کر دے تو اس کو روک بھی نہیں سکتا غیبت کرنا بلکل ایسا یہ نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو اور اگر کوئی غیبت کرنا شروع کر دے تو اس کو اچھے طریقے سے یہ بات بتا دو لوگ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو اصلاح کے لئے یہ کام کر رہے ہیں نہیں جب آپ نے کسی فرد کا نام لے کر اس برائی کو متعین کر دیا تو یہ غیبت ہو گئی اور غیبت کرنا اور غیبت سننا اصلاح کا عمل تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کا نام پتا نہ ہو جب چیز متعین نہ ہو اور اس کے سامنے ہی کوئی اچھے طریقے سے نصیحت کر دی جائے کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو اللہ سے ڈرو اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رہیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین کے ساتھ چلے جا رہے تھے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کسی کا نام آ گیا اس کے بارے میں بات چیت کرنے شروع کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے ذرا سا چند قدم آگے بڑھیں تو ایک مرے ہوئے گدھے کی لاش پڑی نظر آئی بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آپ میں سے کون اس کو کھانا پسند کرے گا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون ایسے سڑے ہوئے مرے ہوئے جانور کو کھائے گا مردار بھی ہے بدبودار بھی ہے ارشاد فرمایا گیا کہ جو کام آپ ابھی کر رہے تھے وہ اس سے زیادہ برا ہے غیبت کرنا اس سے بھی برا کام لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر تمہاری قومیں اور برادرییاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو یہ قومیں اور برادرییاں ایک بہت بڑی حقیقت یہاں بیان کی جاری ہے اللہ تعالی نے یہ قومیں اور برادرییاں اس لیے بنائی تاکہ تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے شناخت ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نہیں کہا گیا کہ ہم نے اس لیے قومیں اور برادرییاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو یہ قومیں اور برادرییاں اس لیے بھی نہیں بنائیں کہ تم ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنا شروع کر دو یہ قومیں اور برادرییاں اس لیے بھی نہیں بنائیں کہ تم ایک دوسرے کی دشمنی پالنا شروع کر دو یہ تو اللہ تعالی نے اس لیے بنائی تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے تمہاری پہچان ہو سکے لیکن یاد رکھنا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ دَرْحَقِيقَةَ اللَّهِ کی نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے سب سے زیادہ پرحیزگار عزت کا استیارہ ایمان اور تقویٰ قوم نہیں ہے برادری نہیں ہے نسل نہیں ہے بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہماری نسلہ عالی ہے وہ تو جہالت کی بات تھی وہ ہندوستان کے اندر کوئی نسلی تقسیم موجود ہے برحمن آلہ ترین شودر کم ترین لیکن نہیں میرا نبی تو یہ کہتا ہے کہ گورا کالا عربی عجمی کسی کو فوقیت نہیں فوقیت حاصل ہے تو تقویٰ کو حاصل تمہارے اندر سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے عزت ایمان کے ساتھ عزت تقویٰ کے ساتھ عزت حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کے متقی بنو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اس کی قربت اختیار کرو یقیناً اللہ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے اور یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے تم نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اپنے سر کو جھکا دیا ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یاد رکھے گا یہ ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو رویوں میں تبدیلی آتی ہے سوچ میں تبدیلی آتی ہے عمل میں تبدیلی آتی ہے طرزیں فکر میں تبدیلی آتی ہے اگر رویے میں تبدیلی نہ آئے معاملات میں تبدیلی نہ آئے سوچ میں تبدیلی نہ آئے فکر میں تبدیلی نہ آئے طرزیں زندگی میں تبدیلی نہ آئے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرلو تو تمہارے عمال کے عجر میں کوئی کمی نہ کرے گا یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی سچے لوگ ہیں مومن تو وہ ہیں جنہوں نے جان اللہ کے راستے میں دی اور جان دینے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جان قربان کر دی لیکن یہ وقت اللہ کے راستے میں دینا اللہ کے دین کے غلبے کی جدو جہد کے اندر شامل ہو جانا اس جدو جہد کو آگے بڑھانے کے لیے تنمندھن قربان کرنا جو مال میرے پاس موجود وہ اللہ کے راستے میں جانوں اور مالوں سے جہاد کیا وہی سچے لوگ ہیں اے نبی ان مدیعان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر کیس کو جانتا ہے اور وہ ہر شئے کا علم رکھتا ہے یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان سے کو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہوگی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے بندوں کو ایمان عطا فرمایا اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ پر ہیں سورہ قاف کا آغاز ہو رہا ہے سورہ قاف مکی صورت ہے یہ وہ صورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکسرت نماز فجر اور نماز جمعہ میں پڑھا کرتے تھے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے قاف قسم ہے قرآن مجید کی بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے لوحے محفوظ پر یہ سب کچھ موجود بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا انہوں نے سوچنے کی سمجھنے کی غور کرنے کی فکر کرنے کی کوششی نہیں کی فوری طور پر حق کو جھٹلا دیا پھر جب جھٹلا دیا تو زد میں پڑ گئے کہ اب اگر مان لیتے ہیں تو یہ عجیب سی بات ہوگی لوگ کہیں گے کل تو تم جھٹلا رہے تھے اسی وجہ سے اب یہ الڈھن میں پڑے ہوئے ہیں اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے اس آسمان کے اندر تم دیکھتے ہو تمہیں کہیں پر کوئی گڑھا نہیں نظر آتا کوئی کمزوری نہیں نظر آتی اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات ہوگا دی یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہوتی اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیئے جن پر پھنوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بہ تہ لگتے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ذرا غور تو کرو ذرا سوچو تو سہی یہ انتدام ہے بندوں کو رزق دینے کا اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا جس طرح مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیا کرتا ہے اسی طرح مرے ہوئے انسانوں کو بھی زندہ کر دے گا ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اصحاب الرس کوئے والے بہت زیادہ تفصیل تو ان کے بارے میں پتا نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کو قتل کر کے کوئے میں ڈال دیا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور آد اور فیرون اور لوت کے بھائی اور ایکا والے اور طبعہ کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا آخرکار میری وعید ان پر جسمہ ہو گئی عذاب ان پر آ گیا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم آجست تھے مگر یہ ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے کیا پہلی بار اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا تخلیق کرنا لیکن اگر پہلی بار اس نے بنا دیا تو دوسری بار نہ بنانا کیا مشکل ہاں پہلی بار کی تخلیق تو مشکل ہو سکتی ہے دوسری بار کی تخلیق مشکل نہیں ہوتی ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں اُبھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں اس کی رگے گردن سے شہرت سے بھی زیادہ قریب اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز سبت کر رہے ہیں کرامن کاتبین بڑے عزت والے لکھنے والے ہر وقت ہر انسان کے ساتھ بیٹھے لکھ رہے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگرہ موجود نہ ہو پھر دیکھو وہ موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا موت آ گئی وہی چیز جس سے انسان بھاگتا تھا اور پھر سور پھوکا گیا یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف تلایا جاتا تھا تجھے بتایا جاتا تھا قیامت آ جائے گی اس کی تیاری کرو اپنے وقت کو زائع نہ کرو جہنم سے بھاگنا چاہتے ہو اس کے لئے عمل کرو جنت حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لئے عمل کرو ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہاں کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا ہے اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے اب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے کس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے کوئی چیز تیری نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے جنت بھی سامنے آ گئی ہے جہنم بھی سامنے آ گئی ہے تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے اس کے ساتھی نے ارز کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے فرشتوں نے کہا پروردگار یہ جو میرے پاس میرے حوالے کیا تھا یہ تو اب موجود ہے حکم دیا جائے گا پھیک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا جو حق سے دشمنی رکھتا تھا اسے جہنم میں دیکھتا خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا ڈال دو اسے سخت عذاب میں اس کے ساتھی نے ارز کیا خداوندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پڑھلے درجے کی گمرہی میں پڑا ہوا تھا فرشتہ کہے گا کہ میں نے تو اس کو جہالت کے اس راستے کی طرف نہیں ڈالا یہ خود ہی اپنے اس بلے راستے کی طرف کفر کی طرف پڑا ہوا تھا جب آپ میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو میں تم کو پہلے ہی انجامِ بچ سے خبردار کر چکا تھا میرے آباد پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی اللہ رب العالمین جب بڑے پیمانے پر انسانوں کو جہنم میں داخل کر دے گا تو پوچھے گا کہ کیا واقعی جہنم بھر گئی اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی کچھ بھی دور نہ ہوگی ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگے داشت کرنے والا تھا بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا اپنے آمال کی اصلاح کرنے والا اپنے آمال پر نگاہ رکھنے والا اپنا احتساب کرنے والا دنیا میں اپنے لیے اکاؤنٹیبل اکاؤنٹیبلٹی کسی دوسرے اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی ضرورت نہیں تھی خود ہی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا تھا اپنی اصلاح کرتا رہتا تھا جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دلِ گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے دلِ گرویدہ فرمایہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جائے جو بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے کہا وہ تمہارا دل یہ دل ہے جو کبھی اللہ کی محبت کے اندر سرشار ہوتا ہے بندے اس کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں دلِ گرویدہ اپنے رب کے اوپر نسار رہتا ہے اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے اپنے رب سے امید رکھتا ہے اپنے رب سے پیار کرتا ہے کہا گیا کہ جب عبادت کرو تو اپنے سینے میں ٹٹولو یہاں دل موجود ہے اگر دل موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے ایک دل مانگو جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دلِ گرویدہ لیے ہوئے آیا تھا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ وہ دن حیاتِ عبدی کا دن ہوگا واہ ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے ان کے لیے ہم ان سے پہلے بہت سے قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتورتی ہیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنیں ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور ہم ہم کو تکان لہف نہ ہوئی ایسا نہیں ہوا کہ اس مشقت نے ہمیں تھکا دیا ہو پیسے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو طلوعِ آفتاب اور غروبِ آفتاب سے پہلے تسبیح کے بڑے اچھے اوقات طلوعِ آفتاب غروبِ آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی فرض نمازوں کے بعد بھی اپنے رب کو یاد کرو اس کی تسبیح کرو اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکا لے گا سور تو وہاں پھوکا جائے گا ہر آدمی محسوس کرے گا جیسے اس کے بالکل قریب سے سور پھوکا گیا جس دن سب لوگ آوازہِ حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے اور وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے اے نبی جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیح سے ڈرے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی یہ نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے بھائیو اب قرآن مجید کی سورہ زاریات سورہ زاریات مکی صورت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ معظمہ میں ہجرت سے پہلے ناظر ہوئے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے قسم ہیں ان ہواوں کی جو گرد اڑانے والی ہیں پھر پانی سے لدے ہوئے بادن اٹھانے والی ہیں پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں پھر ایک بڑے کام کی تقسیم کرنے والی ہیں ہواوں کی قسم کھائی جا رہی ہیں جو کبھی گرد اڑایا کرتی ہیں کبھی بادنوں کو کانوں پر سفر کرواتی ہیں کبھی بارش کے برسنے کے اندر حصہ لیا کرتی ہیں حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے دوستو اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اسے گواہ بناتا ہے یہ ہوائیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ روز آخرت آنے والا ہے اور اللہ تعالی جس چیز کی قسم کھا رہا ہے وہ یہ کہ یہ ہوائیں بھی گواہ بننے والی ہیں دیکھنے والی ہیں کہ وہ قیامت آ رہی ہے اور جزائے آمال ضرور پیش آنی ہے جو کچھ دنیا کے اندر کرو گے وہ ضرور تمہارے سامنے آنے والا ہے جو بوگے وہ کٹو گے گندم کی فصل بوگے محنت کرو گے کوشش کرو گے زمین کو نرم کرو گے اس کے اوپر بیج ڈالو گے کنپل نکلے گی حفاظت کرو گے قودہ بڑا ہو جائے گا اس کو پانی بھی دو گے اس کے ساتھ موجود رہو گے تب جا کر کہیں گندم کی فصل کٹو گے لیکن اگر زمین کو ایسے ہی چھوڑ دیا جھاڑ جھنکار نکل آئے ببول نکل آئے اور تم سوچتے رہے گے اب گندم کی فصل کٹوں گا ایسا کوئی کسان ہمیں مل جائے تو ہم سب کہیں گے بڑا بے وقوف کسان ہے گندم وہ ہی نہیں گندم کٹنے کی تیاری کر رہا ہے کسان کے بارے میں تو ہم نے اپنی رائے ذرا جلدی دے دی لیکن عجب بات ہے نیکیوں کی فصل بوتے نہیں ہیں اور سوچتے ہیں کہ جنت ہم کو مل جائے جنت ملے گی اسے جس نے نیکیوں کی فصل بوئی جس نے نیکیوں کی محنت کی جو دنیا میں اپنے رب کو فراموش کیے رہا جس نے اپنے رب کو بھلا دیا اس کا ٹھٹانہ جہنم بننے والی جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے اسے وحی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جنہوں نے اٹکل پچو کے اوپر حکم لگانے شروع کر دیئے وحی کے ذریعے جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے تم کو بھیج دی اس قرآن مجید میں اس نے پیغام دیا آخرت کی تیاری کرو اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الدنیا مزرعات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں پر بھو گے کل وہاں پر کٹ ہو گے نیگی کی فصل بھو گے جنت میں لے گی غفلت میں پڑے رہو گے سوتے رہو گے برائی کرو گے اللہ کی نافرمانی کرو گے جہنم کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدھوش ہیں پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزا اپنے فتنے کا یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے یہ آخرت وہی ہے جس کی تم کہا کرتے تھے کہ کب آئے گی جلدی لے آؤ وہ آخرت البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے راتوں کو کم ہی سوتے تھے نیکیاں کرتے تھے پھر بھی ڈرے رہتے تھے راتوں کو اپنی نین قربان کر کے اپنے رب کو یاد کرتے تھے پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے جب اللہ رب العالمین سننے والا بندوں کو معاف فرمانے والا اور لیلت القضر میں تو جبریل امین سٹر ہزار فرشتوں کے ساتھ روئے زمین اترتے ہیں اور جہاں کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اپنے بندوں کو ہے کوئی اپنے گناہوں پر معافی مانگے تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں ہے کوئی مجھ سے میری رحمت کو طلب کرے میں اسے اپنی رحمت عطا فرما دوں ہے کوئی میری جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہے میں جہنم سے نجات دے دوں ہاتھ پھیلانے والا دعا مانگنے والا یقینا کامیابی کے منزلوں کے بلکل قریب وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لئے اپنے مال پہ ساپ بن کر نہیں بیٹھ گئے تھے اللہ کے راستے میں خرش کرتے تھے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لئے اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں کیا تم کو سوجتا نہیں ہے تم اپنی جسم کے اوپر غور کرو اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں آسمان ہی میں ہے تمہارا رسک بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے پس قسم آسمان اور زمین کے مالک کی یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو اے نبی ابراہیم علیہ السلام کے موزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام ابتدائی طور پر نہیں پہچانے کہ یہ فرشتے ہیں ان کی مہمان نوازی کا انتظام کیا ان کے لئے ایک بچڑا زبا کر کے تیار کیا ان کے سامنے لاکر رکھ دیا فرشتوں سے کھا کھائیے وہ لقمہ نہ اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ اس زمانے میں جب کوئی اپنے دشمن کے گھر جاتا تو دشمن کے گھر نہ کھاتا تھا ابتدائی طور پر دل میں شبہ آیا کہ نجانے کون ہے یہ کھانا نہیں کھا لے لیکن پھر فرشتوں نے واضح کیا کہ نہیں ہمیں انسان نہیں ہیں فرشتے کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اے نبی ابراہیم علیہ السلام تو وہ سلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے جب وہ اس کے آئے تو کہا آپ کو سلام ہے اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کچھ نہ آشنا سے لوگ ہیں پھر وہ چھکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا انہوں نے کہا ڈریے نہیں اپنی حقیقت بتائی ہم فرشتے اور اسے ایک زی علم لڑکے کی پیدائش کا مشتہ سنایا سیدنا عصاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری تھی یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا مو پیٹ لیا کہنے لگی کہ بوڑھی بانچ ارے میں بوڑھی ہو گئی بانچ ہو گئی اب میرے گھر پہ اولاد ہوگی انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے ابراہیم نے کہا اے فرستادگانِ الٰہی کیا مہم آپ کو درپیش ہے اے اللہ کی بھیجے ہوئے فرشتوں تم یہاں پر اور کس مقصد کے لیے آئے ہو انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں قومِ لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں یہ پتھر جو ان پر برسائے جائیں گے یہ نشان زدہ ہیں پھر ہم نے ان سب کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا ایک سیدنا لوت علیہ السلام کا گھر تھا اس میں بھی ان کی بیوی کو چھوڑ کر باقی سب مسلمان تھے ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہ تھا سب برائی بدکاری کے اندر ملوث اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں تباہی بربادی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر چھوڑ دی اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں جب ہم نے اسے سری سنت کے ساتھ فیرون کے پاس بھیڑا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون موسیقی